موسیقی نمشکر اکثر کہا جاتا ہے کہ شریر سے بیکٹیریاز کو دور کرنے کے لیے آپ کو بیکٹیریہ روضی سابون کا استعمال کرنا چاہیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریہ روضی سابون کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کے سواستے کو کافی زیادہ ہانی پہنچ سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں آج اسی بارے میں وستار سے کہ آخر کس طریقے سے بیکٹیریہ روضی سابون آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیا آپ بھی انٹی بیکٹیریل سابون سے اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں یا فیسنان کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے ایک ادھین سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹی بیکٹیریل سابونوں کا استعمال کرنے سے بھی آپ کی صحت کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس سابونوں کے اندر بہت سارے ایسے تطو ہوتے ہیں جو نہ کیول ہمارے شریر کو بلکہ گرب میں پل رہے ششوں کو بھی کافی زیادہ ہانی پہنچا سکتے ہیں انٹی بیکٹیریل سابونوں کے اندر ٹریکلوسون نامک ایک تطو پائے جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ گھاتک ہو سکتا ہے نہ کیول آپ کے شریر کے لیے بلکہ آپ کے چہرے کے لیے بھی یہ بھلے ہی آپ سے یہ دعویٰ کریں کہ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں اور کسی بھی طریقے کی بیکٹیریاز کو آپ کے شریر سے دور کرنے کے لیے یہ کافی زیادہ اچھے مانے جاتے ہیں لیکن ٹریکلوسون نامک یہ تطو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے جو آپ کے شریر کے سمپرک میں آتے ہی نہ کیول آپ کے شریروں پر ریش پیدا کرتا ہے بلکہ آپ کے شریر کو آنٹرک روپ سے بھی کافی زیادہ شدی پہنچاتا ہے اسی لیے انٹی بیکٹیریل سابونوں کا استعمال کرنے سے پہلے ان کے انگریڈنٹس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان کی جاج کرنا بھی کافی زیادہ ضروری ہے یدی آپ کو اپنے آپ کو بیکٹیریاز کی سنکرمنٹ سے بچانا ہی ہے تو آپ کو صاف صفائی پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے پینے کے پانی کا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ چاہیں تو پینے کے پانی کو فیلٹر کر سکتے ہیں یا پھر اوبال کر بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں دیکھا آپ نے کس طریقے سے انٹی بیکٹیریل سابون جو آج کار بہت زیادہ دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریاز کو ماننے کے لیے ان سے بہتر کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے زیادہ استعمال سے بھی ہمارے شریک کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اسی لیے ان باتوں پر دھیان دینا بہت ہی ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے ویوز کو ہمارے ساتھ شیئر کریے میری بیوٹی اور ہیلسے ریلیٹیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے